ایک عورت نے شوہر سے پیسے چھپا کر کسی رشتہ دار کو دیئے ہوئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پینٹ سے نکالے ہوں گے اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اب وہ پیسے واپس کرنا چاہتی ہے تو وہ پیسے اس کی اولاد کو دے یا شوہر کے نام سے صدقہ کر دے کتنا بڑا جرمیں دے ہو بارالہ وہ پیسے شوہر کی وراثت میں جاری ہوں گے اپنا حصہ اس میں سے رکھ لے آٹھوں حصہ باقی پیسے بیٹے بیٹیوں میں وراثت کے حساب سے تقسیم کر دے شوہر کے والدین اگر زندہ ہیں تو چھٹا حصہ ان کو بھی جائے گا تو کسی بھی عالم مفتی سے پوچھ لے وراثت کے وارثوں کی تفصیل بتا کر تو ان پیسوں کو وراثت کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دے اپنا حصہ جو 12.5% بنتا ہے وہ ان پیسوں میں سے رکھ لے اور توبہ استغفار بھی رہے جو حرکت کی ہے اور وسیعت کر دے اپنے بیٹوں کو کہ بیٹا بہو سے اپنی پینٹے چھپا کے رکھنا اور جب پینٹے لٹکاؤ تو بٹوہ نکال کے اپنے ساتھ رکھنا کیونکہ اسی وجہ سے تمہارے اببہ کے پیسے بھی غائب ہوا کرتے تھے تو تمہارے پیسے بھی غائب ہونے کا پورا پورا خطرہ ہے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے فیسے ہوتا نہیں ہے اچھا شوہر کا انتقال ہو جائے پھر ٹھیک ہوئے میں سمجھتا تھا بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا بلکل ٹھیک ہوئے اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی دوسری جگہ شادی ہو جائے پھر وہ پہلے شوہر کے لیے دعا کرے اور اس کے آنسوں نکلائیں تو کیا وہ عورت گناہگار ہوگی نہیں گناہگار تو نہیں ہوگی لیکن یہ دوسرے میاں کو پتا چلا تو وہ چھوڑے گا نہیں اگر اس میں خیرت ہوگی وہ بولے گا بس کرو اگر آپ رو رہی ہو پہلے میاں کو یاد کر کے دعاوں میں اللہ مقفرت کر دے اور دوسرے کو پتا چل گیا وہ آ کے پوچھا بیغم آج سکتو آپ کو کبھی روتے ہوئے اتنا تو جنازے پر روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آج میں نے دعا پر روتے ہوئے دیکھا ہے آپ کو اور آپ کہے میں پہلے شوہر کی دعاوں میں رو رہی ہوں تو آپ سوچو آپ اس کے کیا جذباتوں کو یہ بالکل ایسے ہی جیسے شوہر دوسری بیوی کے لیے دعا کرتے ہوئے رو رہا ہو اور اس دوران پہلی بیوی آ جائے اور آپ شوہر کہے کہ میری دوسری وائف بہت بیمار ہے اس کے لیے میں رو رہا ہوں تو پہلی چھوڑے گی کیا شوہر کو بولے گی رونا ہے ادھر ہی جا کے رویا گر بھائی میرے سامنے کیوں رو رہا ہے تو یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے اس لیے جب آپ کی دوبارہ شادی ہو جائے تو پہلے شوہر کو بھول جائیں کیونکہ آخرت میں دوسرا والا ہی ملے گا اب آپ کو پہلا والا نہیں ملے گا جو آخری شوہر ہوتا ہے وہی ملتا ہے جنت میں تو جب ہمیشہ کے لیے اسی سے تعلق بھال رکھیں ہاں غیر اختیاری طور پر یاد آ جائے آنسوں نکل آئیں تو غیر اختیاری چیزوں پر کوئی معاخضہ نہیں ہے لیکن اس کے آنسوں کو بھی چھپانا ہے آپ نے ایسا نہ وہ شوہر کو بتائیں کہ میں سچ بولنے کی یاد نہیں ہوں سچ بھی بولوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی اور پھر میں سچ بول رہی ہوں کہ میرے آنسوں شوہر کو یاد کر کے یہ خلط ہو جائے گا غیر اختیاری طور پر رونا آ جائے ٹھیک ہے لیکن آپ دعاوں میں یاد نہ کریں اس کو بھول جائیں اس کو نئے شوہر سے اپنا تعلق بھال کریں شریعت کا یہی حکم ہے جو آپ کا میعہ حاضر سرویس میعہ ہے اس کو فوکس کریں آپ ریٹائر میعہ کو بھول جائیں